اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضل ودلیلا علی علائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطيرا واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا منهم عمتن یهدونا بعمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون سورہ سجدہ کی چوبیسویں آیت امامت کا مقام مقام صبر ہے امامت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار آدم کے حکم سے امام کو امام بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد امام کے ایمان کے بالے میں جن کو پروردگار نے امام بنایا کانوا بے آیاتنا یوقنون کل کی گفتگو اس حد تک رہی کہ بنیادی طور سے انسان کو مومن کیسے سمجھا جائے اور انسان کو منافق کیسے سمجھا جائے انسان کو کافر کیسے سمجھا جائے اور قرآن مجید کی روح سے اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار آدم نے اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کو یہ بات یہ سامنے آئی کہ نجاشی کے بارے میں کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا کہ جہاں پر مسلمان مکہ کی زندگی میں یعنی حجرت سے پہلے رسول خدا کی حجرت سے پہلے حبشہ کی جانب حجرت کی تھی مسلمانوں نے تو اس میں جنب جعفر تیار میں گفتگو کی تھی اور وہاں پر پھر نجاشی کے سامنے وہ تمام واقعات ہوئے جنب جعفر تیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اگر میں یہاں سے جناب جعفر تیار کا جو خدبہ ہے مختصر سا اس سے امام سجاد کی زندگی کو یعنی چچا کی زندگی کو بھتیجے سے منسلی بلکہ دادا لگے ایک لہا دیا سے دادا کے بھائی امام سجاد امام سجاد کے دادا امیر ممنی امیر ممنی کے بھائی جناب جعفر تیار تو آپ کو وہ پورا جو واقعہ ہے دربار نجاشی میں وہ شاید آدھے گھنٹے بیس منٹ ایک گھنٹے کا ہو لیکن بڑا عجیب واقعہ ہے اچھا تو وہ امام سجاد کی زندگی سے منسلک تو نہیں کروں گا میں لیکن مثال دیکھ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھئے یہ پورا کا پورا گھرانہ اپنی بات کو ایک ہی انداز سے کرتا ہے اور حتی جناب جعفر تیار کا جو خدبہ ہے نجاشی کے دربار میں وہ امام حسین کے جو مختصر سے خدبہ ہیں لشکر یزید کے سامنے ان سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ بڑی حیرت ہوتی اور تحجب ہوتی ہوتا ہے انسان کو ایک جناب جعفر تیار کہاں حب شاہ امام حسین علیہ السلام اکسٹھ اجری اور کربلا کا میدان کل تک کی گفتگو جو آپ کے سامنے ہوئی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے منافقین کے بارے میں کہا کہ لَا تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ نَعْلَمْهُمْ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں اب سوال یہ ہے یہاں پر میں ایک اور بات کل کہنا چاہ رہا تھا جو مجھے نہیں پتا پہنچی یا نہیں پہنچی یا کس ات تک میں نے جو کہی وہ پہنچی لیکن بہارات اس بات کو مزید واضح کر دوں آیت نے کیا کہا لَا تَعْلَمْهُمْ حبیب تم نہیں جانتے ہیں نَحْنُ نَعْلَمْهُمْ ہم جانتے ہیں تو یہ تو بات واضح ہے رسول خدا سے اگر وحی کو سلب کر لیا جائے اگر نبی کریم پیغمبر نہیں ہوتے تو سارا کا سارا علم خدا کا ہی ہے دیا ہوا جبرائیل ہی لے کر آتے تھے وہ علم یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اب سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب تم نہیں جانتے ہیں ان منافقین کو ہم جانتے ہیں بات واضح ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی بھی حبیب نہیں پہچانے ان منافقین کو ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ بات نہیں جانتے میں جانتا ہوں تو کیا آپ صبح تک بھی اس بات کو نہیں پہچان پائیں گے کل تک پرسوں تک اس وقت کی حالت یہ کہ آپ نہیں جانتے تو پانچ منٹ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا وہی کے ذریعے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اب چلیے اسی سورہ توبہ کی طرف کہ جہاں پر پروردگار نے فرمایا دیکھو حبیب لَا تُسَلَّ عَلَى عَحَدٍ مِّنُمْ مَا تَعْبَدَ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ان منافقین میں سے جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں رہے گئے ہیں جنگ میں نہیں گئے ان میں سے کسی کے اُن پر نمازِ میت مت پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا تو اگر قرآن کی یہ صحیحت کو اس طرح سے مانا جائے کہ نبی کو پتا ہی نہیں تھا کچھ منافق کون ہیں تو پھر نبی تشخیص کیسے دیں گے کس کی قبر پر دعا کے لئے جاؤں کس کی قبر پر نہ جاؤں اس کا مطلب یہ کہ نبی کو علم تھا تبیہ تو پروردگارا کہہ رہا ہے وَلَا تُسَلَّ عَلَى عَلَى عَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَ کبھی مت جانا ان کی قبر پر وہ رسول جو رحمت اللی العالمین ہے اس سے خدا کہہ رہا ہے کہ حبیب ان کی قبر پر بھی مت جانا یعنی کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم عمت مصطفیٰ میں ہوگا ہے کلمہ پڑھ لیا رسول رحمت اللی العالمین ہے شفاعت تو ہو جائے گی جو دنیا میں خدا جس کو منع کرے کہ ان کی قبر پر بھی مت جانا تو قیامت میں آپ کو شفاعت ملے گی کیسے لہٰذا کلمہ پڑھنا صرف میار نہیں ہے میار کیا ہے اِذَا نَصَعُ لِلَّهِ وَرَسُولِ اگر آپ مخلص ہیں خلوص کے ساتھ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو کل کی بات مزید آگے بڑھ گئی اور واضح ہو گئی کہ کیا عرض کیا میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ عرض کیا جو میں نے کل کی بات تھی اس کا خلاصہ اور خداون تبارک و تعالی نے کیا فرمایا لَا تُسَلَّ عَلَى حَدِ مِنْهُمَا تَعْبَدَا ان میں کسی جو پر بھی جا کے نماز کبھی مت پڑھنا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اچھا نماز نہیں پڑھی چلیں ٹھیک ہے ایک بڑا مضبط نکتہ آ جاتا ہمارے مردے پہ رسول اللہ نے نماز پڑھی بھئی قبر پر تو آپ قبرستان میں ہر ایک کی جاتے ہیں نا یہ نہیں کہا صرف کہ لَا تُسَلَّ عَلَى عَلَى حَدِ مِنْهُمَا تَعْبَدَا نماز مت پڑھنا ان کے اوپر فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ کہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے قبر کے نزدیک بھی مت جانا پر پر دیکھا مر گیا مر گیا مردہ ہے اب بچارہ اس کی قبر پر چلا جاؤں گھر والوں کا آسرہ ہو جائے گا جس کے دل میں نفاق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص نہیں ہے وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو تو اب بات یہ کہنے تک آئی میں کہنا کیا چاہ رہا تھا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو ایک آیت میں کہا نہیں بتا رہے پھر پتہ لگ گیا تب ہی تو حبیب فلان کی قبر پر جائیں گے فلان کی قبر پر نہیں جائیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کی نہیں پڑھائیں گے لیکن ایک بات سامنے آگئی کہ آپ میار یہ مت رکھئے کہ جو بھی رسول خدا کو جس نے چہرہ انور کی زیارت کی اور کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب نیک لوگ ہو گئے قرآن آپ کی اس فکر کا مخالف ہے ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے پھر قرآن نے جب کہا کہ قبر پر کھڑے مت ہونا نام نہیں لیا اور میں آپ کو ایک مزید بتاؤں دو صحابی ایسے ہیں جو بالکل مختلف صحابی ہیں ان صحابیوں جیسا کوئی صحابی نہیں ہے دو صحابی ایک ابو ذر غفاری اور دوسرے حضر فیامانی ابو ذر غفاری میں کیا خصوصیت ہے نبی کریم نے کہا کہ آسمان نے سایا نہیں ڈالا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ازدق اللہ جتن من ابی ذر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے انسان کا دوسرے حضر فیامانی حضر فیامانی جو منافقین کی فحیث تھی رسول خدا نے وہ حضر فیامانی کو بتائی تھی کسی صحابی کو نہیں بتائی سوائے حضر فیامانی کے لہذا اکابر صحابہ جب مدینہ میں کوئی مرتا تھا رسول خدا کے بعد تو کہتے ہیں حضر فیامانی اس کا نام ان میں شامل تھا کہ نہیں تھا اس کا مطلب ہے اکابر صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے جب اکابر صحابہ کو نہیں پتا تو آپ جو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ مت کی یہ بات مت کہیے نا جس نے رسول کے چہرے انور کی زیارت کی اور جس نے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب نیک قرآن تقرارہ ہے آپ کی اس وقت سے آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں آپ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں آپ نبی کریم کی صیرت کی توہین کر رہے ہیں خدا تو کہہ رہا ہے نبی سے کہ نبی ان پر نماز بھی مت پڑھنا ان کی قبر پر بھی مت جانا اس کا مطلب ہے کہ نبی کو بتا دیا تھا اور یہاں تک کی بات اگر یہ واضح ہو گئی تو اکابر صحابہ جب پوچھ رہے ہیں کہ حضیفہ یہ تو بتاؤ اور اکابر صحابہ جب یہ پوچھ رہے ہیں حضیفہ ہمارا نام تو نہیں تھا ان میں ہمارا نام تو نہیں تھا ان میں یعنی کسی کو نہیں پتا یہ نبی کریم کو پتا ہے مرنے کے بعد راس فاش ہوگا جس کی قبر پر جائیں یا نہ جائیں استدلال اس سے کہیں آگے تک کے ہیں اسی آیت کے حوالے سے یہ آیت اس کا جو شیرین رس اور شہد نکل رہا ہے نا اس آیت سے وہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن میں آپ کے ذہنے وہ تھکانا بھی نہیں چاہتا بات کو آگے بڑھیں کل کی گفتگو کیا ہوئی نجاشی کے بارے میں آیت دوبارہ دہرہ دوں ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا بڑی خوبصورت آئیت ہے پروردگار کل یہ بات ہو چکی مزید اس کو آگے بڑھوں پروردگار ہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازد ہوا یعنی یہ سن رہے ہیں فرض کیجئے ان کی آنکھوں سے حسو نکلنے لگتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ حق ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ قلب میں کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے کہ جو آیات قرآن کو سن کر سمجھ جائے یہ حق ہے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں یہ جو حق کو پہچانتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں لہذا اس کے بعد پھر یہ کیا کہتے ہیں پروردگار پروردگار ہم ایمان لیا فقتم نا معاش شاہدین ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے مومنین میں سے نہیں لکھے کل یہ بات ہوں مومنین میں سے نہیں لکھے کیوں نہیں لکھے کل کی بات اشارت ہم میں نے کہی لیکن نوجوان دی آتے ہیں بچے تو اب میں مزید اچھی طرح سے اس کو کھول کے رکھ دوں آپ کے سامنے فقتم نا معاش شاہدین ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے معا ان کے ساتھ ان میں سے نہیں ان کے ساتھ ایک ہے منہ شاہدین ایک ہے معاش شاہدین منہ شاہدین اور معاش شاہدین اتنا کوئی فرق آپ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مردوں میں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن لطافت کلام ہے خوبصورتی ہے آیت کی معاش شاہدین ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ رکھ دے اچھا گواہی دینے والوں کے ساتھ چوں رکھے کونسی گواہی دینے والوں کے ساتھ کل کی آیت آپ کے سامنے سورہ منافقین کی حبیب دیکھو جب منافقین تمہارے پاس آئیں اور یہ کہیں آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پروردگار گواہی دیتا ہے اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اب توجہ کیجئے گا دو گواہیاں ہیں اس آیت میں ایک گواہی تو منافقین کی خدا کیا رہا ہے کہ منافق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن خدا گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں اب دو گواہیاں آگئی منافق گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ گواہی دے منافق جھوٹے ہیں تو تم کس کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو رکھو گے دو گواہی آئی نا یا شہد گواہی دیتے ہیں تو کس کی گواہی کے ساتھ گواہی کے ساتھ کس کی پروردگار کی گواہی کے ساتھ رکھا جائے گا وہ تمام لوگ وہ تمام حسنیاں کہ جو رسول خدا کے ساتھ جنہوں نے سچی گواہی دی یعنی پروردگار عالم سچائی اور جھوٹ کا سچائی اور بہتان کا جو فرق رکھ رہا ہے وہ اس میں نہیں رکھ رہا قرآن مجید کیا آپ نے رسول کی صورت مبارک دیکھی یا نہیں دیکھی آپ نے صورت دیکھ کے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ مسجد نبویوں نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے بلکہ میار یہ ہو گیا کہ حتی وہ لوگ جنہوں نے رسول خدا کے چہرے انور کو نہیں دیکھا جو مدینہ میں نہیں آئے جیسے نجاشی جیسے جناب اوہی سے قرنی اگر یہ اس منزل پر ہیں نصہ اللہ ورسول اگر یہ حق کو پہچان لیتے ہیں خالص طریقے سے مان لیتے ہیں تو اب پروردگار ان کی فضیلت اتنی بلندی پہ جا بیان کر رہا ہے کہ ان کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے اور پھر ان کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو گواہوں میں سے رکھ اب قرآن میں دیکھئے جہاں جہاں پر بھی پروردگار میں جس کی گواہی کو معتبر جانا ہے نیک جانا ہے خوبصورت جانا ہے ان کی گواہی کے ساتھ ان گواہوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا تو اب آپ کی سمجھ میں آگیا اگر میار یہ کہ نصہ دللہ اور رسول ہی اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر آپ زمانے کے فاصلے کو چاک کر کے چیر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کا رسول موجود ہے اس بات کو مزید آگے بڑھوں کہ میار پروردگار عالم قرآن سورہ مجادلہ کی تقریباً کیا بلکہ آخری آیت کہ حبیب لا تجد قومن یومنونا باللہ والیوم الاخر حبیب تم کبھی کسی ایسے لوگوں کو نہیں پاؤگے یعنی آسان الفاظ میں کوئی ایسا نہیں ملے گا تم کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن ان سے بھی محبت رکھتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو غزبناک کریں تو ایمان کا میار کیا ہوا رسول خدا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے خدا کہہ رہا جھوٹ بول رہا ہے رسول کے پیشے نماز پڑھ رہا ہے خدا کہہ رہا اس کی قبر پر مت جانا رسول کے پیشے نماز پڑھ رہا ہے رسول کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہے السلام علیہ کہہ رسول اللہ کہہ کہ سلام کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے اس کی قبر پر مت جانا اس پر نماز مت پڑھنا لیکن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان سچا ہے خدا پر اور قیامت پر ان کا ایمان سچا ہے رسالت پر بات آگئی دل کی بات آگئی قلب کی بات آگئی روح کی یعنی حبیب دیکھو لا تجد و قومن تم کبھی کسی ایسے کو نہیں پاؤگے کوئی ایسا انسان تمہیں نہیں ملے گا جو قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں سے محبت کرے تو آپ کی بات سمجھ میں آگئی پروردگار یہاں پر قیامت پر ایمان اللہ پر ایمان کے میار کو یہ نہیں بنا رہا کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے کون کتنے درود بھیجتا ہے کون کس انداز سے رسول خدا وہ سلام کرتا ہے کون حج کتنے کرتا ہے بلکہ کہہ رہا ہے فرما رہا ہے پروردگار کہ اگر ان کے دلوں میں اس کی مودت اور محبت ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے تو نہ یہ خدا پر ایمان لگتے ہیں نہ قیامت پر ایمان لگتے ہیں یعنی بنیاد ہر چیز کی کیا ہوئی دل ہوئی اِذَا نَسَهُدِ اللَّهِ سُورَةِ طَوْبَةِ میں فرمایا جب ان کے دل خالص ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جن کی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں یعنی آپ کے دل میں محبت اور مودت کس کی ہے آپ کا دل کس کے لیے تڑپتا ہے اگر آپ اس مرحلے پر ہیں تو پروردگار نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ ان سے مودت نہیں رکھتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں میار کیا ہو گیا بات واضح ہو رہی ہے آپ کے سامنے میار کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے مودت یہ جمع نہیں ہو سکتے قیامت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کے ساتھ قیامت اور اللہ پر ایمان کب ہائے گا کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کرنا شروع کر دیں محبت کو نکال دیں تو لاک کہتے رہے ہیں اب آپ کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں لیکن کربلا میں چھوڑ دیجئے بس اس بات کو با ٹھیک ہے ہو گئی بات آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کربلا کو آپ دیکھ کر گزر نہیں سکتے آگے کیونکہ کربلا امتحان رسول خدا کی مودت اور محبت کا اسی وجہ سے جناب زینہ امام سجاد امام حسین ان تینوں ہستیوں نے مسلسل جو کربلا میں خدبے دیئے خانوادہ نبوت کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا آیت تطہیر کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کیا یعنی دیکھو یہاں پر بات جو بحث جو ہو رہی ہے جو گفتگو ہو رہی ہے کسی چیز کی نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے خانوادہ نبوت کی رسول کے ساتھ سچی محبت کی رسول کے ساتھ سچی مودد کی اس کا میار نماز نہیں کہ تم کو ہم وہاں نماز پڑھیں تم یہاں نماز پڑھو اس کا میار یہ ہے کہ تم محبت اہل بیت کے پرچم تلے آئے کہ نہیں آئے اگر یہاں تک یہ بات آگئی تو اب وہی بات کل کی بی بی زینب کی بد دعایں کہ دعایں تو اب ہم دوہزار اکیس میں بیٹھیں امام رضا علیہ السلام نے نسخہ بڑا آسان بتایا زیارت وارث میں آپ کو نسخہ بڑا آسان بتایا زیارت احشورہ نے بڑا آسان نسخہ بتایا دیکھئے اہل بیت سے محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ چودہ سو سال بعد بھی اگر پیدا ہوئے ہیں نا نبی کریم کے تو آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان سچا ہے کہ نہیں اور اگر اہل بیت کا بغض ہے تو اس زمانے میں بھی ہوں ایک عجیب گھبرات کا شکار رہیں گے پریشانی کا کیسے آپ زیارت وارث میں کیا پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معاکم فعفوزا فوزن عظیمہ کاش آپ کے ساتھ ہوتا کس کے ساتھ ہوتا وہ لشکر جو دس محرم کو فورات کے کنارے پر تھا یا وہ لشکر جس کو فورات سے ہٹا دیا گیا تھا چودہ سو سال گزر گئے ہیں آپ چودہ سو سال پہلے کی کربلا میں ہیں آپ میار وہاں سے تیہ ہوگا آج سے میار تیہ نہیں ہوگا میار یا لیتنی کنتو معاکم یا لیتنی کنتو معاکم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں یہ آپ ہیں کون معین تو کرو بتاؤ تو صحیح تو مومن کہے گا نادان انسان جب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں زیارت وارث کو السلام علیکہ وارث ساتھ مصفت اللہ تو سمجھ جائیے نا آپ کے ہم کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہوتے تو اب آپ نے توجہ کی کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم عظیم ترین کامیابی مجھے عطا ہوتی یعنی اب چودہ سو برس کے بعد اور چودہ سو برس پہلے آپ نے مماثلت دیکھی مطابقت دیکھی خدا فرما رہا ہے یہ لوگ اتنے پکے مومن ہیں پختہ مومن ہیں کہ جب آیتوں کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے ہنسو بہنے لگتے ہیں ہم ان کے ایمان کو مانتے ہیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیں گے اچھا یہ اتنے سچے مومن ہیں رسول کے پاس آتے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ روپیا نہیں ہے لیکن کوئی سواری نہیں ہوتی یہ روتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن جنوں کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں جا رہے ہیں رسول کو دیکھ رہے ہیں خوب توجہ یہ مسلمان ہیں سمجھئے بات کو یہ مسلمان ہیں جو رسول کے پاس بہانے بنا کر بھاگ رہا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ رسول کے پیشے نماز پڑھتا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیاوی آسانی کے لیے ہم نے تم سب کو مسلمان کہہ دیا لیکن ذرا آؤ ہمارے علم کے ذریعے تو پوچھو کہ تم میں سے کون مسلمان ہے اور کون منافق تو پروردگاہ کہہ رہا ہے یہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اور آخری آیت کہتی جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی مہر پورے قرآن میں خدا نے جہاں بھی بات کیے منافق کے دل کی کی ہے یعنی یہ رسول کے پاس ہے ساتھ ہے نماز پڑھتا ہے سرکار جس کی پنج وقتہ نماز رسول کے پیچھے دل سے نفاق کو نہ نکال سکے ہم اور آپ کیا کر لیں گے تو رسول کے پاس ہر ایک کو بیٹھا دیکھ کر رسول کے ساتھ ہر ایک کو گفتگو کرتے دیکھ کر یہ مطمئن دیجئے کہ مومن ہے پہلے آیات کی چھننی میں چھانیے سیرت رسول کی چھننی میں چھانیے پھر بات کیجئے گا یہ کیسے کہتی ہے آپ نے قرآن کے ذریعے بات کیجئے تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے آپ نے دیکھا چودہ سال کا فاصلہ دوبارہ سے اس گفتگو کو وہیں پہ لے گئے جانے چودہ سال کا فاصلہ وہاں کہا یہ اگر مخلصانہ جذبات رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر کوئی پکڑ کی گرفت کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں لیکن اگر پیسے والے ہیں مال و دولت ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہ انسان اس طرح کے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے تو پھر یہ سبیل ان کے اوپر ہے پکڑ ان کے اوپر ہے کہ یہ زنونہ کا اجازت لیتے ہیں وہ ہم اغنیاں پیسے والے ہیں تو پروردگاہ دل کی بات کر رہا ہے اب جگہ اب اگر دل کی بات آگئی تو سورہ مجادلہ نے کیا کہا دل کی بات کے سلسلے میں قلب اور روح کی بات کے سلسلے میں کہ حبیب دیکھنے تم اگر یہ تمہارے اور ہمارے دشمن سے محبت کرتے ہیں تو لاک یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم قیامت پر ایمان لائے ہم ان کو مومن نہیں مانیں گے سورہ مجادلہ کی آخری آیت تو آپ بات سمجھ رہے ہیں مسلسل بات جو ہے وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے قلب کے گرد آپ کو یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ مولانا عمل کو بے عملی یا بد عملی کی دعوت دے رہے ہیں یہ مسلسل کا ہے میں نے جو عبادت نہیں کرتا واجبات کو انجام نہیں دیتا مستحق عذاب ہے جس پر جو عبادت واجب ہے اس کو انجام دینی ہے مستحق عذاب ہے گفتگو یہ نہیں ہے ہماری ہماری گفتگو یہ ہے کہ عبادتوں کے بیج کو کس زمین میں بوئیے گا خدا کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں اس دل کی زمین میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی اب آپ عبادتیں بوئے جائیے کچھ بھی نہیں نکلے گا نا ہمیشہ کلمہ طیب کے بعد عبادتیں آسمان کی طرف جاتی ہیں لہٰذا میعار کو سمجھئے تو چودہ سو سال کا فاصلہ آپ نے سمجھا اب امام رضا علیہ السلام آپ کو ایک میعار دے کر جا رہے ہیں مولا میں پریشان ہوں کیا کروں کس کے ساتھ ہوں میں ان میں ہوں جو اللہ پر ایمان لگتے ہیں میں ان میں سے ہوں جو قیامت پر ایمان لگتے ہیں میں سورہ توبہ کے اس گروہ میں تو نہیں ہوں کہ اگر مر جاؤں تو میرا نبی میری قبر پر نہ آئے میں اس گروہ میں سے تو نہیں ہوں اگر نبی کے زمانے میں ہوتا نبی میری لاش پر جنازے پر نماز جنازہ نہیں پڑتے یا میری لاش پر آتے اب یہ تو میعار ہے نا میعار یہی ہوا نا تو میں کیا کروں پھر کس طرح سے اس آیت کی روشنی میں سمجھوں تو امام رضا علیہ نے آپ کو پریشانی سے نکال لیا کہ بھائی دیکھو اہلِ بیت کے جو محبت کرتے ہیں نا جو اہلِ بیت سے ان کے لئے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں اپنے مرکز سے چلچلا دی دھوپ میں طالعب کے پاس پالان شطر کا ممبر بنا ہو یا کربلا اکسٹھ ہجری کا آشورہ ہو جڑے رہتے ہیں یہ اسی سے تو پروردگار شک ہے امام رضا علیہ نے فرمایا شبیب کے بیٹے اگر تجھے بات اچھی لگتی ہے اگر تجھے یہ پسند ہے یعنی بارگاہ امامت میں جبر نہیں ہے کیوں نہیں ہے جبر کبھی سوال کیا آپ نے امام کبھی جبر کے ذریعے کوئی کام نہیں کرواتا کیوں کیونکہ امامت نام ہی ہے محبت اور عشق کا اور محبت اور عشق کا مرکز ہے دل امام کہیں گے میں تلوار تمہاری گردن پر رکھ دوں اور تم سے کہوں کہ مجھ سے تم نفرات یا محبت کرو تم کر نہیں سکتے ابھی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا پھر نتیجہ کا آپ کو دوں گا لہٰذا امام نے کیا فرمایا شبیب کی بیٹے اگر تمہیں بات اچھی لگتی ہے اختیار ہے اپنے کو چیک کرو اس حدیث کے ذریعے اگر تمہیں بات اچھی لگتی ہے کہ تم بھی اس ثواب میں شریک ہو کہ جو امام حسین کے اصحاب شہداء کربلا کو جو ثواب ملا تم بھی اگر اس ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہو تو جب بھی وہ یاد آئیں جب بھی کربلا کے شہداء یاد آئیں یہاں پر رک جائیے بڑی حساس گفتگو ہے کربلا میں ستر پشتر کم ترین تعداد بہتر ہے زیادہ زیادہ میں نے کہا سو سیفزی زیادہ ہیں ایک سو اٹھ ایک سو نو ایک سو دو کے قریب کربلا میں صرف یہی تو نہیں شہید ہوئے ہیں امام حسین کے اصحاب پسر ساتھ کے اور شمر کے لشکر کے لوگ بھی تو مارے گئے تھے نا دن ایک ہے خطہ ارزی بھی ایک ہے گھڑی اور لمحہ اور لحظہ بھی ایک ہے انداز جنگ بھی ایک ہے فرق صرف جہتوں کا ہے ادھر اور ادھر شبیب کے بیٹے تم تیہ کرو کہ تم ادھر ہو یا ادھر ہو یا ابنا رسول اللہ چودہ سو برس بعد کیسے تیہ کریں ہم ممبر پہ بیٹھ کے اس مسجد امام باڑے کے چودہ سو برس بعد امام حسین فرمائیں گے جب بھی یاد آئے نا شہدہ کربلا تو یا ابنا رسول اللہ مجھے نہیں پتا شہدہ کربلا کس کو کہہ رہے ہیں آپ شمر کے لشکر کو کہہ رہے ہیں شہدہ یا امام حسین کے لشکر کو سوال تو کر سکتا ہے نا مجھ جیسا نادان تو اب یہ آپ کے دل کی بات ہے کہ آپ جس انسان کو کربلا میں جس لشکر کو رسول سے جڑا ہوا سمجھیں گے اسی کو تو کہیں گے نا وَلَا تَقُودُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امباد بھئی آپ چودہ سو برس بعد تیہ کیجئے اللہ کے رستے پہ کون مارا گیا اگر پسر ساتھ کا لشکر مارا گیا آپ ان کے ساتھ جی اٹھنے کی دعا کیجئے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سبیل پر اللہ کے رستے پر حسین کا لشکر تھا تو ہم ان کے ساتھ جی اٹھنے کی دعا کریں گے درنے کی بات کونسی ہے گھبرانی کی اور جھگڑے کی بات ہی نہیں کوئی اس میں تو آپ نے تو امام نے فرمایا جب بھی تمہیں شہدائے کربلا یاد آئیں کون جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے اچھا تو وہ ادھر والے جو تھے وہ شہید نہیں تھے نہیں تھے دونوں مسلمان تھے کلمہ پڑھتے ختم کیجئے نہیں کربلا سے آسانی سے نہیں گزر سکتے کربلا کو تیہ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا بنیاد اور نتائج گھبرائیں آپ گھبرائیں کیوں نہیں کربلا کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں بس دونوں چلے گئے دنیا سے دونوں گروہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ سب کی مغفرت کرے ہم کیوں کسی پرائے کے جھمیلے میں پڑے یہی تو بنیاد نہیں سمجھے آپ کربلا کی کربلا پرائے کا جھمیلہ اور بکھیڑا نہیں ہیں رسول کا ذاتی مسئلہ ہے بنیاد آپ کو کربلا کو نہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ رسول کو نہیں سمجھے ناتے پڑھ لینے سے رسول سمجھ میں نہیں آتا قرآن کی باریکی کے ساتھ آیتوں کے متعلقے سے رسول سمجھ میں آتا ہے اگر آپ رسول کے بارے میں یہ تیک کر چکے ہیں بھئی نوازتے سے بھی محبت کرتے تھے مدینہ کے لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے بیٹی بھی تھی تو آپ کا کربلا کے بارے میں زاویہ نگاہ کچھ اور ہوگا لیکن اگر آپ نوازتے رسول کو کندے پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس محر نبوت کی زیارت کی آپ عارضو کرتے ہیں نا دو شہزادوں کا وجود مبارک اس محر نبوت پر سوار ہو چکا ہے تو آپ کربلا کو کہاں پہ دیکھتے ہیں بھئی حسین کو رسول اللہ نے مولا حسین کو زبان چسائی نوازتے ٹھیک ہے یہی سے آپ حضرات کیوں میری راہ جدہ ہو گئی میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ نانا نوازے کو گود میں لے رہا ہے ختمی مرتبت ہیں جو اپنے اس نوازے کو گود میں لے رہے ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے یہ آپ نے حدیث پڑھی آگے چلے تو مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ کربلا وہ بنیادی نکتہ اور مقام ہے کہ جو رسول خدا پر ایمان کے سلسلے میں آپ کے ایمان کی قسوٹی جہاں پر آپ کا ایمان پرکھا جائے گا وہ کربلا کا واقعہ ہے کیوں؟ رسول سے تعلق کو سمجھئے جوانہ نے جنت کے سردار ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ کربلا کی بنیاد یہ جملہ سن لیجئے رسالت کو صحیح معنوں میں درک نہ کرنا اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے تسلسلِ عصمت اور طہارتِ رسالت کا بیان تم نہ مشکل ہو گیا میں کہا اس کو آسان کیسے کروں؟ اس کو درود پڑھیں تو اس کو آسان کیسے کروں بنیاد تو سمجھ میں آگئی رسالت نہیں سمجھے کربلا واقع ہو گئی اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ رسول جو دنیا سے چلے گئے نا اور تم کہتے ہو کہ بس عصمت کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے معصوم رسول تھے لے کر چلے گئے تو آئے تطہیر و آئے مباہلہ کو کہاں رکھو گے؟ انہ آتے نکل کسر کو کہاں رکھو گے؟ تو بنیاد ہے ادمِ درکِ رسالت نتیجہ ہے تسلسلِ طہارتِ رسالت یعنی تم نے پہلے غلطی یہ کی کہ رسالت کو نہیں سمجھے کربلا واقع ہوئی دوسری غلطی یہ کی کہ سمجھے رسول چلے گئے عصمت کو اپنے ساتھ لے گئے نہیں رسول کی عصمت کا مسلسل تسلسل ہے ضرور پڑھیں محمد آل محمد تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ لہٰذا اب آپ اس جملے کو جب آپ نے دیکھا کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے؟ رسالت کو نہ سمجھ پانا اور میں تکلف سے کیوں کامل ہوں؟ کربلا کی بنیاد یہ ہے کہ رسالت کو زبانی کلامی طریقے سے مان لینا دلوں میں بغضے رسالت رکھنا نہ سمجھنے والا تو روم کا سفیر بھی تھا جو بیٹھا تھا یزید کے دربار میں نہ سمجھنے والے تو بہت سے لوگ تھے جو رستے میں ملے بہت سے لوگ تھے جو نہیں سمجھتے تھے لیکن یہاں بات بغض کی ہو رہی ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ کو جناب زینب اور امام سجاد کے خدبوں میں اور جو میں نے پرسوں عرص کیا یا کل عرص کیا یاد نہیں کہ زیارتوں میں آپ جائیے آپ کو امام حسین اللہ السلام کی جتنی زیارتیں ہیں اس میں سوائے فضیلت مولا حسین کے اہلِ بیس سے تعلق رسول کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا مظلوم قتل ہوا ان کی عظمت کیا ہے ان کی عصمت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے جنت میں ان کے ذریعے پہنچیں گے عمال ان کے ذریعے قبول ہوتے ہیں یعنی کربلا جو گھوم رہی ہے نا جس مدار پر وہ ہے ولایت حسین ابن علی کا مدار اور اس سے آگے آپ کو زیارتوں میں کوئی بات نہیں ملے گی اور نتیجہ پھر تیسری چوتھی بار اس بات کو پیش کروں اور خدبوں میں بھی جو بی بی زینب اور جو امام سجاد نے گفتگو فرمائی وہ صرف اور صرف جو فرمائی وہ خانوادہ نبوت کا تعرف اگر کربلا کا مقصد کچھ اور ہوتا تو یہ دونوں ہستی ہیں کم از کم آج کے مولانا حضرات سے تو زیادہ ہی جانتی تھیں امام باقر میرے خیال سے کچھ زیادہ جانتے تھے کچھ ہم سے ایسا ہے نہیں یہ اب جو اردو کی گہرائیوں سے واقف نہیں وہ کہے گا اے مولانا سوال کر رہا تھا نہیں یہ جس کی سمجھ میں آگیا اس کی سمجھ میں آیا جس کی نہیں سمجھ میں آیا وہ دا سمجھے امام جاپر صادق علیہ السلام ہم سے آپ سے زیادہ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے تو ان کیا دیکھئے کربلا کا تعرف لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اب آپ آئیے کہ امام سجاد علیہ السلام جب یہاں تک اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ ساتھ آگئے اب اکسٹھ ہجری میں مدینہ واپس آئے ہیں امام سجاد کو امامت کی ذمہ داریاں سمال نہیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کو جو پہلا مرحلہ امامت کا ہے پہلا لمحہ پہلا لہزہ جب لشکر نے خیمہ گاہ پر حملہ کیا تلوار اٹھائی شمر نے قتل کرنے کے لئے کہا گیا کیوں قتل کر رہے خود بیمار ہے خود مر جائے گا اس کے خون سے کیوں ہاتھ رنگ رہے ہو مقاتل کا جملہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے عبداللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ حسین کے لشکر میں حسین کے کسی بھی بیٹے کو زندہ مت چھوڑنا آپ نہیں بات امام حسین سے بیعت تک بھی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ نسل امام حسین کو ختم کرو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ خیر وہ میں اشعار یزید کے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں جو اس نے تمثل کیا تھا یعنی یہ حالت ہے اور پھر کربلا کوفہ شام امام سجاد مدینے میں آئے اب امام سجاد کون ہے امام معصوم ہے تھوڑا سا آپ آج یہ سن دیجئے کہ امام سجاد نے کس طرح سے کار امامت کو انجام دیا امامت کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھایا مدینے میں فسخ و فجور بہت عام ہو چکا ہے ناج گانے کی محفلیں بڑی آسانی سے جم جاتی ہیں اننا سالہ دین ملو کے ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں بادشاہ کا دین کیا ہے بادشاہ کا دین یہ کہ مسجد نبوی میں گھوڑے بان چکا ہے بادشاہ کا دین یہ کہ خانے کعبہ کی بے حرمتی کر چکا ہے بادشاہ کا دین یہ یزید کا کہ مدینہ طیبہ قبر متحر رسول خدا اس کی بے حرمتی کر چکا ہے مدینہ کے اندر قتل و غارتگری ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے اننا سالہ دین ملو کے ہیں جب آپ کوئی شہر میں غلط کام ہو قانون کے خلاف تو کس کے پاس جائیں گے شہر کی آثورٹیز کے پاس اور شہر کی آثورٹیز انہیں سب سے بڑا ہی گناہ گار ہوں سب سے بڑے مجرم ہوں اور شہر میں جتنے بھی کسی گناہ ہو رہے ہوں وہ انہی کی ناک کے نیچے ہو رہے ہوں تو وہ آپ کی شکایتوں کیا سنیں گے تو اگر شکایتوں کو لے کر جائے جائے دمشق تو دمشق دربار میں بھی یہی ہو رہا ہے جو مدینے میں ہو رہا ہے تو پھر اعتراض کس بات کا ہوگا امام سجاد کیا کریں امام سجاد مقام امامت پڑھیں اگر مدینے میں رقص اور موسیقی کی محفلیں جم رہی ہیں تو امام سجاد کے اپنے شاگردوں کو تربیت کریں تم بھی جا کے بانسری بجاؤ اور تمبورہ بجاؤ ان سے اچھا بجاؤ پھر ان کو لے کر آؤ مکتب اہل بیر کی خوبصورتی بتاؤ شان امامت یہ نہیں ہے یعنی آپ جس غلیز جگہ پر جا کر کام کر رہے ہیں شان امامت یہ نہیں ہے کہ امام اس جگہ پر آ کر آپ کا مقابلہ کرے مشکل سمجھے آپ امام سجاد کی دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان بن امیہ سید شہدہ کو قتل کر چکا ہے کس کو قتل کر چکا ہے سید شہدہ کو کون سید شہدہ رسول کا نوازہ سب کو پتا ہے سب کو علم ہے یہ جو مدینہ پر حملہ ہوا تھا یزید نے اپنی فوج کو بھیجا تھا یہ حملہ کیوں ہوا تھا یہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا اور تفصیل بتائی گئی کربلا کے واقعے کی کہ ان کے اوپر یہ ظلم ہوئے ایک ایک ظلم بتایا گیا مدینہ میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑی رسول کے نوازے کو قتل کیا گیا یعنی پنجتن کے آخری تن کو قتل کیا گیا تو ایک دفعہ مدینہ سے وقت گیا جا کر دیکھا دربارے یزید کو کہ ہاں فسخ و فجور کی محفلیں ہیں واپس آئے اطلاع دی مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں مانتے یہ خبر گئی تو وہاں سے سزا کے طور پر اس فوج کو بھیجا گیا یعنی امام حسین علیہ السلام کا قتل اتنا عظیم گناہ تھا کہ جس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا نتیجہ یہ نکلا اس کا دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا امام حسین اس وجہ سے کہا ہے کہ مدینہ کے لوگ بیعت توڑے نہیں میں یہ نہیں کہا رہا میں کہہ رہا ہوں نتیجہ مدینہ کے عوام کے لیے نکلا تو جب انہوں نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا کہ جس کو لوگ دیکھ چکے تھے کہ رسول اپنے شانے پر بٹھا رہے ہیں ممبر چھوڑ کے نیچے اتر رہے ہیں اپنی زبان چسا رہے ہیں ناکہ بن رہے ہیں گلی میں رسول خدا خاکالوز زمین پر چاروں ہاتھ پیروں کے بل چل رہے ہیں حسین ابن علی کو پشت پر بٹھا کر مورخین واقعہ نقل کرتے ہیں مسلمان تمام آپ نے سنا ہے مشہور ہے واقعہ کہ نماز میں رسول خدا کی پشت پر حسین ابن علی سوار ہو گئے تو اس ہستی کو جب قتل کر دیا اب کون ہے انسان ایسا کہ جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے سلمانوں کا یہی وجہ امام سجاد نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں ملا کر ہمارے بیس سچے چاہنے والے بھی نہیں ہیں اب یہاں پر امام اہلِ بیت کے مکتب کا درز بھی دیں امام اپنے جد کی احادیث کو بھی بتائیں کہ جو پچاس سال تک احادیث کے لکھنے پر پابندی تھی امام کو وہ امت ملی ہے امام سجاد کو وہ قوم ملی ہے مدینہ کی کہ جو حدیثوں سے بلکل بے بہرا ہے دھائی سو حدیثیں ملتی ہیں محققین کہتے ہیں دھائی سو حدیثیں جو کہ امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بیس برس اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دس برس امین مومنین چالیس حجری میں شہید ہوئے ساٹھ حجری میں امام حسین بیس برس زندہ رہے امین مومنین کے بعد امام رہے دس برس تو بیس برس میں تھے تو نواسہ رسول صاحب آیت تھی اور دس برس اکیلے ایک تنہا امام تھے دس برس پہ بھی اگر آپ تقسیم کریں تو ایک سال میں پچیس حدیثیں امام حسین نے بیان کی یہ کیا مدینہ تھا یہ امام حسین کا حق تھا کہ پچیس حدیثیں تم ان سے سنو چونی پوچھا جا کر امام حسین کچھ تو پوچھتے یعنی سب بڑے پڑے لکھے فاضل ہو چکے تھے آپ سوچ تو دیکھئے حلقہ درس تھا امام حسین کا مذہب نبوی میں درس دیتے تھے مولا لیکن جو حدیثیں آئیں ہیں وہ دھائی سو تین سو کے قریب تو یہ عجیب بات نہیں لگتی دھائی سو کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نجف میں رہتے تھے قم مرج تقلید کے گھر کے برابر میں روزانہ اس کو دیکھتے تھے کتنے مسئلے سیکھے آپ نے بیس سال میں آپ کہیں پچیس مرج تقلید تھا روزانہ بھی اگر دس پندرہ مسئلے سیکھ لیتے اچھا یہ آپ نے نہیں پوچھا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ فلان چیز آپ نے فلان زیارت کے سواب نہیں نہیں پوچھا ارے آپ تو نجف میں رہتے تھے آپ نے امین مومن کی زیارت کے سواب نہیں پوچھا مرج تقلید سے وہ کومن سینس میں آنے والی بات ہے تو کتنا آپ کے اوپر لوگ اعتراض کریں گے دھائی سو حدیثیں دس سال میں تو یہ عجیب بات ہے امام سجاد کو یہ معاشرہ ملا اب امام کریں تو کیا کریں مقابلہ ہے گوئیوں سے تمبورہ اور ساز اور آواز بچانے والوں سے موسیقی کی محفلے جمانے والوں سے مقابلہ ہے بنومیہ کے خاندان سے مقابلہ ہے کن سے کہ جو ڈرے اور سہمیں بیٹھیں امام اب کریں تو کیا کریں ایک تو یہ دوسرا مسئلہ خانوادہ نبوت کی عظمت کو بیان کرنا ہے خانوادہ رسالت کی عظمت کو بیان کرنا ہے کریں تو کیا کریں امام یہ سوال یہاں تک سمجھ میں آگئے ہیں آپ کے اب چلیے دوبارہ ذرا اس طرف ادھر کی بات ہوگا ہے اب ادھر چلیں ادھر کیا ہے اشعار ہیں غزل ہے نغمے ہیں دف ہے تمبور ہے ستارے آلات موسیقی ہیں عرب کا ایک انداز تھا اور بہت بڑا تاریخی ایک مسئلہ ہے یہ کہ جب بھی کوئی اچھا کلام ہوتا ہے اچھا گانے والا اس کو لے لیتا ہے اور اس کو موسیقی میں ڈھال لیتا ہے کلام اچھا ہو آواز اچھی وہ کلام مشہور ہوتا رہتا ہے اور پھر زبان زدے خاص و عام ہو جاتا ہے ہر شخص کی زبان پر وہ کلام آ جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو ناج گانہ ہے ستار ہے ساز ہے آواز ہے موسیقی ہے عرب کے پاس اچھے شہرہ ہیں کلام آیا سب نے دف پر ستار پر تمبورے پر بجانا شروع کر دیا امام کیا کریں اب امام کے پاس راستہ ایک ہے کیا راستہ ہے فساعت و بلاغت علی ابن ابی طالب کے جوہر دکھائیں وہ جو امام کو خدا نے آواز عطا کی ہے لہن دعودی اس کا اظہار کریں اور انہی دعاؤں کو اس خوبصورت آواز سے پڑھیں کہ مد مقابل جو آلات موسیقی سے پڑھ رہا ہے اس کی آواز ماند ہو جائے سید سجاد زندہ رہے وہ جو انیس نے کہا ہے نا حضرت علی اکبر کی آزان کے بارے میں دیکھئے میں نے کہا ہے کہ ایک ایک تسلسل آپ کو نظر آئے گا ان سے جو جڑا واہنہ ان کے گھر سے غیر معصوم بھی اگر ہو جعفر تیار غیر معصوم چودہ معصومین میں نہیں ہے تب بھی خوبو رنگ و ڈھنگ انداز تیور وہی نظر آتے ہیں جو معصوم کے یعنی یہ خانوادہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جب آوگے تو اگر ہم سب متصل ہیں تو وہی چیزیں پاؤگے بہرحال تو جو انیس نے کہا نا کہ یہ حسن سوت اور یہ قرارت یہ شد دمت حقہ کے افسحل فسحہ ہے انہی کا جد لہجہ ہے گویا حضرت دعود باخرت یارب رکھ اس صدا کو زمانے میں تعابت شعبِ صدا میں پنکھنیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاضِ رسولی میں حضرت علی اکبر کی ازان کے بارے میں میل نکھا ہے اور یہ جو میں نے پڑھا اب جو بچے شوق رکھتے ہیں جا کر دیکھیں گے اس کو وہ دیکھیں یہ جو بند یہ اتنا اونچا دیں گے اس کے بعد جو چار پانچ بند ہیں وہ انیس آسمان پہ چلے گئے ہیں پہلے پھر اس کے بعد لے کر نمازِ اصحابِ سید شہدہ کو اور سید شہدہ کی نمازوں کو جو تین چار بند ہیں وہ آسمان پہ جا چکے ہیں پھر وہ زمین پہ نہیں رکے وہ اتنے بلند بننے ہیں لیکن تو لہ جائے گوئے حضرتِ داہودِ باخرت اب امام نے کیا کیا امام میں نے کیا کہا یہدونہ بے امرینہ کیا مطلب یہدونہ بے امرینہ امام کا وجود مجسم ہدایت ہے امام کا وجود مجسم ہدایت ہے امام یعنی کیا مطلب وجہ اللہ خدا کا چہرہ ہے اچھا یہ بچے جو ہے نا مولانا وہ کسی نے سنا ہم نے کہ خدا کا چہرہ امام نہیں ہے یہ دوسرے معنوں میں زیارتوں میں آیا ہے اسی لئے کہتا ہوں زیارتیں پڑھئیے دعائیں پڑھئیے آپ امام خدا کا چہرہ وجہ اللہ اب اس کی تفسیر کیا کی گئی اصول کافی میں وہ پھر کسی اور وقت کے لیے تو امام خدا کا چہرہ ہے کیا مطلب خدا کا چہرہ ہے آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے اب میں کیا کروں مولانا لگتا ہے غصے میں کیسے پتا چہرہ سرخ ہو گیا مولانا بڑے خوشین دیں کیوں چہرہ کا رنگ ایسا ہو گیا مولانا صاحب پریشان تھے ممبر پہ چہرہ پہ یہ رنگ تو آپ مزاج کو سمجھیں چہرے کے ذریعے خدا آپ کے ماباب کو سلامت رکھیں اور جو چلے گئے تو تو آپ کیا اب خدا کے مزاج خدا ناراض ہے خدا خوش ہے خدا پریشان تو نہیں ہوتا لیکن خدا خیر ہم جیسے بدوں کو دیکھے شاید خدا بھی سوچتا ہوگا دیکھتا ہوگا یہ کیا بندے ہیں میرے جو میری طرف نہیں آرہے حسین ابن علی نے اپنے تمام خربانیاں دینے لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آرہی بہرحال تو خدا کے مزاج کو آپ کیسے سمجھیں گے امام کے وجود کو دیکھ کے خدا امام خدا گچے رہے تو امام ہدایت کرتا ہے کیسے یہدونا بے امرنا خدا کے عمر کے ذریعے جب خدا کے عمر کے ذریعے کرتا ہے تو خدا کا عمر کیا ہے خوب توجہ کیجئے گا بہت آسان اور حساس بات ہے بڑی فیصلہ کن بات ہے خدا کا عمر کیا ہے جنگ خیوان میں جاتے ہیں امیر مومنی گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیبر کے سامنے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتان اللہ آپ کہتے خدا کا عمر یہی تھا لیکن کیا کیا مولا نے مرحب کو زمین چٹوائی اور چاروں یا گڑائیں اکھار لیا اب آپ کہنے خدا کا عمر یہ ہے اگر نماز پڑھتے آپ کہتے خدا کا عمر یہی تھا اچھا علی نے نماز نہیں پڑھی وہاں پر فرض کیجئے جا کر اونیاں گڑائیں اور وہ خیڑ دیا دروازے خیبر تو خدا کا عمر یہ ہے تو خدا کا عمر آخر ہے سمجھیں گے کیسے آپ آپ کہیں مولانا ہمیں کیا پتا جو ہمارا امام کرے گا وہی خدا کا عمر ہے لہٰذا آپ یہ اچھا امیر ممین کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں دکھے گا کہتا ہوا کہ اتنی خوبصورت آواز سے دعا پڑھتے تھے اتنی خوبصورت دعا پڑھتے تھے کیوں کیونکہ عمر الہی یہ ہے کہ اس وقت دروازے خیبر کو اکھیڑو عمر الہی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سلمان اور مغداد اور ابو ذر اور امار ایاسر اور ان تمام شاگردوں کی تربیت کرو عمر الہی یہ ہے کہ اب مدینہ چھوڑ کر جاؤ کوفر عمر الہی یہ ہے کہ اب سر سجدہ میں رکھو ابن مرجم تلوار لگا دے لگانے تو عمر الہی یہ ہے اب عمر الہی یہ ہے کہ اب حملہ کرو اب عمر الہی یہ بستر پر سو جاؤ عمر الہی یہ گرت اب جب امام سجاد تک عمر الہی آیا تو اب امام امر الہی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کیا مطلب اب امام سجاد نے وہ موجزہ دکھایا اپنی آواز کے ذریعے جس کی ضرورت تھی جنگ خیبر میں ضرورت نہیں تھی اس موجزے کی وہاں پر چار انگلیاں گڑا کر نکالنا تھا دروازے کو جب کرولا کے بعد موجزے کی ضرورت ہے کہ سید سجاد اپنی اس آواز کا اظہار کریں لہجہ ہے گویا حضرت دہود باخرت یارب رکھے صدا کو زمانے میں تا عبد اب امام سجاد کو اپنے اس لہجے کو آشکار کرنا ہے اظہار کرنا ہے اچھا یہ تو ہو گیا لہجہ آواز گانے والی اور گانے والی عمدینے میں بہت سی ہوں گی اب لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے نعوذ باللہ یہ شان امامت کے مطابق میں بات نہیں کر پا رہا میں کیا کروں کہ بچے بیٹھیں اور اس سطح پر آ کر بات کروں نہ وہ الفاظ استعمال کر سکتا انسان نہ وہ مثال ہیں کیا کرے اب میں یہ کہوں کہ امام ان کو مقابلہ کر رہا ہے ہاشا وکلہ کہاں وجود حضرت سید سجاد اور کہاں نجاست امام سجاد نجاست کے مقابلہ یہ سب باتیں نہیں ہیں لیکن یہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا بات کر مولانا باتی سمجھ میں نہیں آئی تو امام سجاد کو اس انداز سے کہ معاشرے کے لوگ نجاستوں سے دور ہو کر طہارت سجادیہ کی طرف آئیں اس موجزے کو آشکار کیا جائے یعنی کس موجزے کو رسول خدا جس طرح سے قرآن لائے تھے اب زبور آل محمد کو آشکار کریں گے امام سجاد یہ تو ہو گیا آواز کا مسئلہ ان کے پاس بڑے بڑے شاعر بھی ہیں ان کے پاس بڑے بڑے نظم لکھنے والے بھی ہیں تو اب امام سجاد کیا کریں اب دعائیں اس فساحت و بلاغت کی ہوں گی کہ اس زمانے میں جتنے گوئیے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا اگر باقی ہے تو صحیح و سجادیا یہ تو ہو گیا لہجہ یہ ہو گیا الفاظ اچھا اب الفاظ میں بات کیا کی جائے بات کیا کی جائے دیکھیں عید آتی ہے وہ تمبورہ اور ستار اور ڈھولت آشا لے کر ناج گانا شروع کر دیتے ہیں بقرہ عید آئی جو مدینہ مخالب لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں ہر خوشی کے موقع پر وہ ایک ناج گانے کی محفل اور موسیقی کی محفل جمتی ہے امام سجاد کیا کرے شبعید کی دعا بقرہ عید کی دعا عرفے کی دعا جمعہ کی دعا طوبہ کے لیے دعا والدین کے لیے دعا قرضے کی دعا زندگی کی جتنی مشکلات ہیں اس کی دعا ہیں اچھا یہ تو ایک مسئلہ کوئی دو تین مسئلے سمجھ گیا ہے آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اہم خطیر ترین کام ہے وہ کیا ہے دعائیں بتانا مقصود نہیں ہے ان کو نمازی بنانا مقصود نہیں ہے نَسَهُلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو دل میں وہ کیسے آئے گی کیا کیا جائے اب امام سجاد کی دعاوں کو دیکھئے صرف دعا مقارم الاخلاق ایک دعا بائیس مرتبہ امام سجاد نے مہا پر درود بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائیس مرتبہ ایک دعا میں درود بھیجا کس پر محمد آل محمد پر امام سجاد علیہ السلام نے یہ درود کیوں بھیجنے درود بھیجنے سے پہلے کا جملہ کیا ہے درود بھیجنے کے بعد کا جملہ کیا ہے حتیٰ اس خوبصورت انداز سے امام سجاد دعائیں پڑھتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے کہ جو سقہ مشکی سے لے کر کمر پہ آ رہے ہوتے تھے گلی کوچے سے تو وہ وہاں پر رک جاتے تھے اور مہویت کے عالم میں امام کی دعائیں سننے لگتے تھے آپ ایک توجہ کیجئے گا سقہ جب آتا ہے نا تو اس کے کندے پہ ہوتی ہے مشک اور مشک میں ہوتا ہے پانی اور پانی کا ہوتا ہے وزن اور وزن کو انسان چاہتا ہے جلد از جلد اپنے سر سے اتار پھینکے یہ کیا جادو تھا امام سجاد کی آواز میں کہ سقہ وزن کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک دفعہ امام کی آواز کو مہویت کے ساتھ سننا یہی چیز آپ کو امام حسن کی صیرت میں ملے گی جب مدینہ کے حالات ایسے ہوئے کہ اہلِ بیت پر پابندیاں لگیں اور امین ممین کی شہادت کے بعد تو روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام دہدیس پر آ کر باہر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور چہرہ پرنور امام مشتبہ کو دیکھنے کے یہ لوگوں کے تھٹ کے تھٹ لگ جاتے تھے یہ ہے کون دیکھ کر سکون ملنا اس کی صورت کو یہ جو آپ کو ذریع کو دیکھ کر سکون ملتا ہے نا یہ بے وجہ نہیں ہے مومنین کہتے ہیں بہت سارے مومنین خدا مجھ جیسے کو بھی یہ توفیق دے کہ مولانا حرم میں گئے امام حسین کے امین مومنین کے مولا سے کہا مولا موتہ کر دیں نہیں یہی پہ ابھی اسی وقت دے دیں تو یہ کیا ذریع میں طاقت ہے جو آپ کو موت کے لئے تیار کر دیتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ محبت یعنی پنجتن سے محبت یعنی امام سجاد سے محبت یعنی سلسلہ امامت ہے اہل بیس سے محبت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ مخلص ہیں تو امام حسین پھر امام نے دیکھا آمد و رف معتل ہو رہی ہے لوگ مشکل میں گرفتار ہیں امام اس لئے تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی سوال کرے کوئی گفتگو کرے کوئی ضرورت مند آ جائے لیکن اب یہاں پر گلی کا رستہ بند ہو گیا تو پھر امام نے بیٹھنا چھوڑ دیا یہی چیز امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سقکہ کمر مشکیزوں مشکیز لدے میں کمر پر بوجھ کے ساتھ لیکن مہاں پر مہویت کے عالم میں امام کی دعائیں سن رہا ہے لہٰذا امام نے کیا کیا امام نے کہا اگر اچھا کلام سنتے ہو یہ کلام بھی تو دیکھو اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے اگر اچھی آواز کے متعلاشی ہو یہ امام وقت کی آواز ہے لہجہ ہے گویا حضرت دعوود با خیرت اگر تم چاہتے ہو کہ دین سیکو ان دعاوں میں اور اگر پروردگار تیری طرف سے مجھ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں محبت کو اہل بیت علیہ السلام کی عام کروں تو دعاوں کے اندر جو محمد آل محمد تو درود مسلسل امام سجاد بھیج رہے ہیں آپ نے دیکھا کس انداز سے اور پھر ایک عادت ہے اچھا یہ مجھے کوئی دلیم نہیں ہے اس کی میرے پاس کہ میں نے تاریخ میں باقعدہ لکھیں مستنہ سے جملے جو بات اب میں کہنا جا رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ ہے کہ البتہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا اسے کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ اب وہ کیوں کہتے ہیں جاہلیت وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بڑے فسی و بلی قسم کے شعارہ ہوتے تھے اور زبان بڑی خالص ہوتی تھی تو جب بھی کوئی اچھا کلام کہتا تھا جو مغنی ہوتے تھے گانے والے غنا کرنے والے وہ ان کے کلام کو لے کر جیسا کہ میں نے کہا پڑھ کے اور وہ کلام مشہور ہو جاتا تھا تو یہ امام سجاد کا جو کلام ہے یقیناً یہ مشہور ہوا ہوگا یقیناً یہ زبان اور وہ عظمت کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام کی بنیاد پر وجہ سے تمام لوگ در رہے ہیں کہ اب امام سجاد کے نزدیک آئیں نہیں آسکتے بابا کو ان کے قتل کیا گیا ہے معمولی انسان نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے جو لوگوں نے دیکھا ہے اس لحاظ سے معمولی ہستی نہیں تھے امام حسین جو عالم غیب میں حسین ابن علیہ وہاں تک تو آپ نہیں پہنچ سکتے جو ظاہری لحاظ سے لوگوں نے دیکھا وہ کس طرح سے دیکھا وہ منزلت وہ نہیں ہے جس کو ہر انسان در کر لے پالے جب اس کو قتل کر دیا یہ اسی کا بیٹا ہے سید سجاد لہٰذا لوگ نزدیک آتے ہوئے دریں گے تو کس طرح سے امام علیہ السلام نے دعاوں کے ذریعے تبلیغ کی دعاوں کے ذریعے اپنے پیغام کو دیا اور اب آج کے بعد جا کر چپن دعائیں صحیفہ سجادیاں میں دعائیں مکاروم الاخلاق جو صحیفہ سجادیاں میں نہیں ہیں اور دعائیں مکاروم الاخلاق کے الفاظ دیکھیں آپ تقریباً وہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ کل پر اس کو رکھتے ہیں اس گفتگو کو لہٰذا امام سجاد کے زمانے کو سمجھئے قتل حسین ابن علی کے بعد دین کی تبلیغ کرنا قتل حسین ابن علی کے بعد اہل بیت کی منزلت کو بتانا مدینہ کی فسخ و فجور کی فضا میں اس خالف دین کو پہنچانا کہ جو رسول اللہ کے ذریعے امام سجاد تک آیا ہے کس انداز سے دعاوں کے ذریعے پہنچایا اعتقاد کو کس طرح سے دروس کیا عقیدے کو کس طرح سے دروس کیا اور پھر اس کے بعد امام سجاد نے پانچ سات منٹ اور اوپر ہو جائیں گے چلیں تین چیزیں اور ہیں جو امام سجاد نے واضح کی تین چار چیزیں وہ کیا ہیں امام حسین پر گریہ کیا مطلب کیسے واضح کیا بھئی امام حسین پر گریہ کرتا ہے جی جی گناہ مٹتے ہیں گناہ مٹتے ہیں گریہ کیجئے اچھا امام حسین پر گھر میں مجلس کرواتے ہیں برکت آتی ہے مال میں برکت آتی ہے قرضہ آدھا ہوگا ہاں ٹھیک ہے مانگئے بیماری ہے پریشانی ہے مجلس کیجئے گریہ کیجئے اچھا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر دنیا کا نہ دین کا پھر کیوں گریہ کروں میں خوب توجہ کیجئے گا جب ہر چیز آپ کہیں گریہ کے فائدے یہ ہیں ایک دو تین چار پانچ فرض کیجئے اگر یہ پانچ کے پانچ مشکلات آپ کی حل ہیں تو پھر تو گریہ کا فائدہ نہیں ہے نا فلسفہ بھی نہیں بنتا گریہ کا اور لغو کام ہے عباس کام ہے بیکار کام ہے گریہ سرکار ڈسپرین کھاتے ہیں آپ فنا درد فنا ایک دو تین چار پانچ وجہ سے یہ پانچ میں سے کوئی وجہ آپ کے اندر نہیں ہے کیوں ڈسپرین کھائیں گے پھر ایسپرین کھائیں گے کھائیں گے آپ نہیں کھائیں گے تو گریہ ہاں یہ ہے گریہ تقویل آتا گریہ پاکی گریہ وہ گریہ یہ گنتے رہیے اگر کوئی بھی وجہ آپ کے اندر نہیں ہے وجوہات جو آپ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد پر گریہ ہو تو پھر تو گریہ کا کوئی فلسفہ نہیں بنتا یا بنتا ہے اچھا امام سجاد گناہ بہت ہے نعوذ باللہ خاکم بادان نہیں امام سجاد ارادہ کرے تو آسمان سے ذر اور ہن کی بارش ہونے لگے بیمار امام سجاد جو ارادہ کرے تو فرشتوں کی بیماریاں دور ہو جائیں تو امام سجاد سے مسئلہ کیا کیوں گریہ کر رہے ہیں سمجھایا کہ دیکھو ہمارے جد کے گریہ کا ثواب تو ہم نے تم کو بتایا ہے یہ یہ ہے لیکن گریہ کو صرف اس وجہ سے مت کرنا ہم گریہ کر رہے ہیں گریہ بزات خود مطلوب خدا ہے دنیا میں ایسے تقویٰ پاکیزگی جنب سیدہ کو کس طہارت کی ضرورت ہے جنب سیدہ کو میرے موں میں خاک سیدہ کو کون سے گناہ بخشوانی کی ضرورت ہے گریہ اصل میں کمال تک پہنچاتا ہے سیدہ کو کس کمال کی ضرورت ہے اللہ رہ فاطمہ کی بزرگی ذہر شرف بابا ملا تو فخر رسولان ماں صلف شوہر ملا امیر عرب اور شہر نجف کس کا ماں انیس ہیں کس گریہ کر رہی ہیں شہزادی روایت کے مطابق اب بھی گریہ کرتی ہیں روزہ آشور ہوتا ہے گریہ کرتی ہیں جو امام حسین کی قبر پر فرشتے معمور ہیں خدمت کے لئے وہ جاتے ہیں جب اپنی ان کا وقت بتبدیل ہوتا ہے فریضے کو ادا کرنے کا وہ جاتے ہیں شہزادی گریہ کرتی ہیں تو امام سجد نے گریہ کو واضح کیا یہ ماں سمجھ نہ کہ اگر ہم نے گریہ کا یہ ثواب بتائیں ہیں تو انہی ثوابوں کی خاطر گریہ کرو اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو گریہ نہیں گریہ امام معصوم امام معصوم کی ذات میں نقص ہے کونسا لہٰذا گریہ کرو گریہ اوبجیکٹبلی واجب یہ بزات خود واجب ہے کسی غرص کی خاطر گریہ واجب نہیں کیا گیا اور میں ایک اور بات کہہ دوں آپ کے سامنے اتنے دن سے میری تقریر سننا ہے گریہ کی بحث کو واجب اور سننا تو مستحب ہے موقع سے نکالیے بالا تر لے کر جائیے گریہ نام ہے اپنے دل کو فاطمہ کے دل سے متصل کرنے کا من بکا من عبد بن بکا امام صادق فرما رہے ہیں کامل زیارات میں کوئی بھی شخص جو گریہ کرتا ہے جب وہ بندہ مومن گریہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو متصل کرتا ہے سیدہ سے اپنے آپ کو متصل کرتا ہے رسول سے یعنی کیا مطلب مولانا یہ مستحب ہے واجب ہے مستحب واجب کی بحث کو چھوڑو تم بتاؤ سیدہ کی شان تمہاری نظروں میں ہے کتنی مستحب واجب کو چھوڑو یہ بتاؤ رسول خدا کی شان تمہاری نظروں میں کتنی ہے یہ مستحب واجب سے آگے کی بات ہے متصل ہو جاتے ہو محبت کے اظہار کا نام ہے گریہ یعنی اس مضیبت کو سن کے تمہارا دل کتنا ٹوٹا گریہ نام ہے اس بات کے اظہار کا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں اگر ہوتے نہ کربلا میں تو ادھر نہیں ہوتے ادھر ہوتے گریہ نام اس کا ہے گریہ کسی اس کا نام ہے گریہ نام اس کا ہے یہ روایت تو فضائل کی لیکن مصاحب کا حقالہ سن لیجئے اگر نہ اپنی تلوار ذل فقار کو مومن کی ناک پر رکھ دوں اور اس سے کہوں مولا فرمانے جناب امیر اگر میں اپنی ذل فقار تلوار کو مومن کی ناک پر رکھ کے کہوں مجھ سے بغض رکھ مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اگر میں منافق کے قدموں میں دنیا کی ساری دولٹ ڈال دوں اسے کہوں مجھ سے محبت کر منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا وزالے کا قد انقضاء بمقضاء اور یہ فیصلہ ہو گیا جس فیصلہ کرنے والے نے کیا میرے بھائی رسول کا فیصلہ ہے یہ کہ یا علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا آپ یہاں تک آگئے اچھا مجھ سے محبت رکھ خوب توجہ کیجئے گا تلوار رکھ دیئے میں نے ناک ناک پر مجھ سے بغض رکھ کٹ دوں گا گردن کہا یا علی گردن کٹ دیئے تلوار آپ کی ہے لیکن میں کیا کروں بغض آئی نہیں رہا آپ سے ناکہ نہیں کر پا رہا آئی نہیں رہا تو یہ علی ابن ابھی طالب سے محبت ہے تو یہ جو محبت ایسی ہے یہ کہاں تک ہی محبت ہے انسان ہر چیز سے محبت کرتا ہے مگر یہ کہ جب زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے جہاں زندگی ہو کراچی والے پسٹول لگ دیا والٹ دے دیا موبائل دے دیا گاڑی دے دی زندگی تو بچ جائے لیکن اگر کوئی زندگی نچھاور کرنے پہ تیار ہو ایک محبت کی خاطر یادی چلانی ہے تلوار چلا دیجئے نفرت آپ سے نہیں کر سکتا ارے یہ تمہارا قاتل ہے قتل کر دے گا محلہ کہہ رہے کہ اگر کر دوں مومن مجھ سے نفرت نہیں رکھ سکتا کیوں کیونکہ یادی ہے آپ سے جو محبت کی ہیں نا وہ زندگی اور موت کی خاطر نہیں کی محبت آپ سے کی ہے تو اس لیے کہ جہاں جہاں آپ جائیں وہاں وہاں آپ کے ساتھ ہم جائیں تو گریے کو آپ نے گریہ کیا آپ یہ نہیں کرتے آپ صحیح بات ہے زندگی کو بہتر کیجئے آپ اپنی لیکن گریہ کسی سبب سے نہیں گریہ کا سبب صرف ایک ہے تمہیں فاطمہ کے فرزن کی مسئیبت سن کے دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا عیسائی ہو مسلمان ہو سکھ ہو ہندو ہو شیعہ ہو سنی ہو بے دین ہو لادین ہو ملہد ہو ایتھیس ہو خدا کو مانتے ہو دل ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا یہ بتاؤ سارا سلسلہ یہ پھر امام سجاد نے ایک اور چیز اس کو واضح کیا زیارت کو زیارت پہ جائیے مسائل دور ہوں گے بلکل ہوتے ہیں زیارت پہ جائیے برکت ملے گی بلکل ملتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں ہوتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس سو دو سو سبب ہیں زیارت پہ جانے کے جائیے زیارت بلکل امام نے کہا ہے امام سجاد کیوں جا رہے ہیں زیارت پر کرولا کی امام سجاد کیوں جا رہے ہیں نجف اکیلے آتے تھے ناقے پہ وہ جگہ موجود ہے نجف میں جہاں وادی السلام ختم ہوتی ہے وہاں پر پشتے روزہ متحرے امین مومنین جہاں ناقہ بانتے تھے اپنے جد کی زیارت کو آتے تھے اور زیارت کر کے چلے آتے تھے کیوں کر رہے ہیں امام سجاد زیارت نعوذ باللہ گناہ زیادہ ہے علیہ عزباللہ برکت نہیں ہے زندگی میں خاکمبہ دہن کوئی ایسا مسئلہ ہے زیارت بزاد خود محبوب پروردگار ہے محبت کرتا ہے پروردگار کہ آؤ اپنے پیشانی کو ٹیکو دھر امین مومنین پر تیسری چیز گریہ کو کس انداز سے بتایا گریہ کو کس انداز سے سمجھایا وہ یہ بی بیوں نے ایک سال تک گریہ کیا جب تک کہ جناب مختار نے خبر نہ بھیجی کہ اب انتقام لے لیا گیا پھر آپ نورہ بید اول کو دن کو کالے کپڑے اتارتے ہیں وہ سب سلسلہ آپ کو پتا ہے جب بی بیوں گریہ کر رہی ہیں تو یہ خواتین ہیں گھر کی کھانا کون پکائے گا امام سجاد نے فرمایا آپ گریہ کیجئے کھانا ہم پکوا کر بھیجیں گے یعنی نظر پکانا مجلس کے لیے امام سجاد کی سنت ہے صرف گریہ امام سجاد کی سنت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام وقت ہے پھپیاں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں اور تمام مستورات بنی حاشم ہیں کہہ رہے ہیں امام سجاد آپ گریہ کیجئے یعنی گریہ میں کمی نہ آئے ہونا یہ چاہیے کہ بس اب گریہ نہ کیجئے کتنے مہینوں سے آپ گریہ کر رہی ہیں لیکن امام سجاد کہہ رہے ہیں گریہ کیجئے کھانا ہم پکا کر پھیجیں گے گھر کا کوئی کام نہ کیجئے ہم آپ کا کام کروائیں گے جو سیرت سے مقاتل میں عرباب سیرت تاریخ نے لکھا ہے امام سجاد کھانا پکا کر بھیج رہے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے امام سجاد کوئی جو وقت لگتا ہوگا کھانا تیار کروانے میں مناجات پڑ سکتے ہیں عبادتیں کر سکتے ہیں نانا کی قبر پر جا کر دو رکعت نماز پڑ سکتے ہیں لیکن کھانا پکوا کر بھیج رہے ہیں مستورات بنی حاشم کے لیے آپ گریہ کیجئے کھانا ہم پکوا کر بھیجیں گے تو آپ سمجھئے ازاداری سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کو سمجھ کر پوری معرفت کے ساتھ انجام دیجئے یہ معمولی چیز نہیں ہے ازاداری ازاداری کی بحث کو اس بات سے کہ گریہ مستحب ہے پاجب ہے گریہ یہ ہے تو ویسا امام سجاد گریہ کرتے ہیں گریہ نام ہے کہ تمہارا دل فاطمہ زہرہ کا دل جب ٹوٹا تمہارا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا یہ ہے چیز عجیب ملتا ہے کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شان یہ قافلہ گیا تو کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ سروں کو لے کر جاؤ اور اس کے بعد دیکھئے مسائب کے گہرائی کو سمجھئے آپ امام باقر کی روایت ہے امام سجاد سے یعنی بیٹا اپنے پدرِ گرامی سے پوچھ رہا ہے پانچویں امام چوتھیں امام سے پوچھ رہا ہے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو سوگوار ہوتا ہے جو غمزدہ ہوتا ہے اس کو تازیت کیسے دی جاتی ہے پانی کا گلاس دیا جاتا ہے شربت دیا جاتا ہے کھانا کوئی دیتا ہے لاکر اچھا جب اگر فرض کیجئے کہ دوسرے شہر سے خبر آئی ہے ٹرین کا سفر ہے ہوائی جہاز کا کسی کو ساتھ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ خاتون ہے کسی خاتون کو ساتھ کرو اکیر بیچاری کیسے سفر کرے گی اس کے پاس خبر آئی ہے بھائیوں کے انتقال کی تو دو چار گھنٹے دو چار گھنٹے یہ کسی دوسرا ہٹ ہو کوئی دوسری خاتون ہو اس کے ساتھ دیکھو بھائی سفر میں خیال لکھنا یہ آپ نے تمہید سنی میرے موہ سے اچھا اب آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیے کہ امام باغر کی روایت ہے امام سجاد سے کہ بابا یہ بتائیے کہ ہم کو کیسے لے کر جایا گیا امام سجاد نے بتائے کہ پہلے سر تھی مستورات کو قافلہ میں یہاں رکھا گیا ہم کو یہاں رکھا گیا امام سجاد کا ایک جملہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں مقتل کے مطابق امام سجاد نے فرمایا بیٹا محمد باقر جب بھی ہم میں سے کسی کی آنکھ میں آنسو کا ایک کترہ آتا تھا اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے اس حالت میں آنسو کا ایک کترہ آتا ہوگا باق کا سر سامنے چچاؤں کے سر سامنے بھائیوں کے سر سامنے اٹھارہ بنی حاشن بھوپیاں رسول اللہ کی بہویں بیٹیاں بے محمل کے ناکوں پر سیدہ سجاد مولا فرما رہے ہیں جب بھی ہم میں سے کسی کی آنکھ میں ایک آنسو کا کترہ آتا تھا یہ ظالم جب ہماری آنکھوں میں آنسو کو دیکھتے تھے نا کو تسلی کس طرح سے دیتے تھے ہمارے سروں میں اپنے نیزے گڑھوتے تھے میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا آپ خلق سے آئیے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے نا کہ جب کوئی مر جائے اس کے گھر میں جاؤ تین دن تک کھانا دو کلیجے سے لگاؤ صبر کی تلقیم کرو اس کے سامنے خوشی کا اظہار مت کرو یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا نا میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹیاں اور بہوے ہیں ان کے بچوں کے سرنوں کے نیزہ پر ہیں کس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ سروں میں نیزے چھوائے جا رہے ہیں بس یہ واقعہ کافلہ آگے بڑھا ایک دفعہ کافلہ آگے بڑھا یہ ملائین کہتے ہیں کہ ہم نے سروں کے جو صندوق چیاں تھی ان کو رکھا اور پھر اللہ اللہ ابنہ مشغول ہوئے ایک دفعہ ہم میں سے کچھ لوگ سو گئے میری آنکھ کھنی ہوئی تھی میں نے ایک دفعہ دیکھا آسمان سے اماریاں اتری نورانیاں ایک کے بعد ایک برقہ پوش بی بی اتری جس کے برقے میں سے نور نکل رہا تھا اماریوں میں سے نور نکل رہا تھا بڑی باعظمت بڑی باہبد با جلال بی بیاں جلالت اور عظمت کے ساتھ اس کے بعد ایک اور اماری اتری اس میں سے ایک برقہ پوش معظمہ جس کے اماری میں سے نور نکل رہا تھا وہ جب نکلی تو ان بی بیوں نے بڑا عجیب احترام کیا میں نے ایک دفعہ آنے والے سے پوچھا جو ان کے ساتھ آئیں تھی کہ یہ بی بی کون ہے کہا یہ ہوا ہے یہ مریم ہے یہ سارا ہے اور یہ جو آسیہ ہے اور یہ جو آخری اماری ہتری ہے یہ کون ہے کہا یہ حسین کی ماں فاطمہ زہرہ ہے ایک دفعہ اماری ہتری یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ برغہ بوش معظمہ براہ راس اس صندوقچے کے پاس گئی کہ جس میں حسین کا سر رکھا تھا ایک دفعہ صندوقچے کو کھولا وہ قادت سر رہت اور اس کے بعد اپنی انگلیوں سے اس بی بی نے حسین کے سر کے بالوں میں کنگا کرنا شروع کیا بالوں کو سوارنا شروع کیا عزیزوں تمہارے گریوں پر امام زمانہ رحمت کرے تین جملے سنو تین جملے اپنی کفن پر نکھانو اپنی اولاد کو وسیعت کرنا یہ تین جملے ایک دفعہ بی بی نے یہ جملہ کہا یا غریب علم حسین اے ماں کے پردے سی حسین یا چان علم حسین اے میرے پیاسے حسین یا مظلوم علم حسین اے فاطمہ کے مظلوم یعنی فاطمہ جو عرش سے آئی ہے نا جو خلد سے آئی ہے فاطمہ کے دل کو بڑی تکلیف ہے کہ بیٹے کو پردے اس میں قتل کیا گیا فاطمہ کو بڑی تکلیف ہے کہ بیٹے پر ظلم کیا گئے لیکن آخری جملہ سن لیجئے فاطمہ کو ایک اور چیز کا ظلم ہے میرے الفاظ میں بیٹا حسین تیری ماں کو بڑا دکھ ہے کہ جب تجھے زباہ کیا گیا تو پیاسا زباہ کیا پانی دے اللہم اکل لفضی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وغلابائی خیالی الساقہ وفی کل ساقہ وليم محمد فاللہ وقاید وناصر ودلیل وعین حتى تسکنه وعبوکا طاوعہ وتمتعہم فیہا طویل اللہم بحق محمد وعالی محمد علیه صلق على محمد وعالی محمد وغجن فرجهم وآهلک عدوه من الجن والین من الولین والآخرین وکفنا مهمنا ورزقنا العافی وغصی ارزاقنا وطول عمرنا ما الصحة والسلامت في الجسم والروح ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطوب علینا انکا انتا طواب الرحیم اجاہ محمد وآہل بیت الاطیبین پالنے والے اس حضر داری کو حضرت حجت کی بارگاہ میں قبولیت سے سر فراز فرما ان کے زخمی دل کے لئے مرحم قرار دے بارا امام چاردہ معصومی خاصتا پنجتا خاصتا رسول اللہ خدیجت القبرہ بی بی سیدہ امام حسن ان کے لئے باعث تازیت و تصریعت قرار دے حضرت حجت کیلئے باعث تازیت قرار دے پرورتگار حضرت حجت کی دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما پرورتگار ان آسوں میں برکت عطا فرما ان آسوں کو مورد قبول قرار دے حضرت حجت کی دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما ہمیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما جو ہمارے احباب چاہنے والے دوست عزیز اشتدار والدین محسنین نیک کام جنہوں نے ہم کو سکھائے ڈیوڑی سے سید شہدہ سوس خان مرسیہ خان زاکرین خطبہ جو بھی سید شہدہ کی دیلی سے منسلک تھے خدمت گزاران ازاداری جنہوں نے ہر لیا کسی بھی لحاظ سے ازاداری کی خدمت کی اگر موجود ہیں پروردگار ان کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگار ہمیں حضرت حجت کی دعاوں میں ایک وہ مقام عطا فرما جن دعاوں کے ذریعے ہماری زندگیاں بابرکت ہو سکیں پروردگار ان کی مغفرت فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجئے